ہم سب کو محفظ و معمون رکھیں چونکہ میں محسوس کرنا ہوں کہ بارش تیزی سے شروع ہو چکی ہے اور جس میں آپ کا سب کا بیٹھنا یہ نہایتی مشکل ہے انہی کلماتیں خیر پر اللہ علیہ وسلم اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکا وآسحابکا یا حبیب اللہ اسمالاتو والسلام علیکہ یا حبیب اللہ حضرت علامہ فضل حق صاحبت اللہ مددز اللہ العالی ودگر علمائے ذویل احترام وحاضرین وحاضرات بز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں گا کچھ سبق لے کر کے اٹھو اتنے ذوق و شوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں بارش ہونے کے باوجود سننے کا جذبہ رکھتے ہیں تو میری گزاریش ہے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی طرف اپنے کان کو متوجہ کرو اپنے آپ کو متوجہ کرو اور کچھ باتیں سنو بیٹھے ذرا شور نہیں کریں گے تو بڑی نوازی شور اب آپ یہاں سے چلائیں گے تو میری بات کون سنیں گے تھوڑے یہ حسن حسانی کی محفیل نہیں ہے آج تک قوم جو جلسوں سے نہیں بدری اس کی وجہ یہ ہے کہ ان جلسوں کی اہمیت کو لوگ سمجھتے ہیں بے وضو آتے ہیں بغیر ٹوپی کے آتے ہیں جیسے تیسے آ جاتے ہیں اور یہ دیکھیں اس کیج پر گھوم رہے ہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے یہی وہ محفیلے ہیں جن میں گنہگار آ کر کے توبہ کر کے نیکوکار بن جایا کرتے تھے لیکن آج چونکہ آپ آتے چلو کیا ہو رہا ہے دیکھ کر آتے ہیں بس نہیں ساری چیزیں ہیں کوئی یہاں موبائل پر بات کر رہا ہے کوئی یہاں گھوم رہا ہے کوئی وہاں گھوم رہا ہے یعنی آپ کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اتنی زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سنائے تو آپ وہ نہیں سنیں گے جو آپ کو سنانی ہے وہ آپ سنائیں گے تو یہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی یہ قوم جوتوں کے اوپر جوتوں کے نوک پر اچھالی نہیں جائے گی تو کیا ہوگا جس قوم کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کا کوئی لحاظ نہ ہو کوئی پاس نہ ہو وہ قوم کہاں سے ترقی کرے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں قرآن مقدس میں اللہ عز و جلل نے فرمایا وَبُدِعَ الْكِتَاب فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِي اور کتاب رکھی جائے گی آمال نامہ رکھا جائے گا کب ذرا گزاریشیں وہاں جو کھڑے رہ کر شور مچا رہے ہیں نا وہ کھانا کھلانا پھلانا سب بند کر دیجئے خدا کے لئے بند کر دیجئے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب ظاہر سی بات ہے علاقے کا نام سب سے منڈی ہے تو کچھ تو اثر تو ہوگا چلی اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ لوگ سننا چاہتے ہیں وہاں والے وہ جو دور جو کھڑے وہ سننا چاہتے ہیں آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو چپ رہے ہیں نا بس بیٹھ لیں آپ غور سے سنیں تھوڑی دیر میں زیادہ وقت نہیں ہوں گا آج اگر ہماری قوم برائی کے دلدل میں ڈوب چکی ہے بد کرداری کے دروازے پر دستک دے رہی ہے آوارگی جس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے اور اگر آج کے دور میں پاکیزہ نوجوان کو تلاش کرنا ہو تو مشکل ہو چکا ہے اس کی کیا فجائے ہے اتنے حضرات یہاں پر جلوہ گر ہیں صرف اپنے گرمان میں جھانک کر کے دیکھیں اور غور کریں کونسا دن گناہوں سے بچ کر کے گزرتا ہے تو ہم سب کا ضمیر اس بات پر قواہی دے گا کہ شاید ہی کوئی نیکی ہوتی ہو پورا دن پوری رات اللہ کی نافرمانی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزرتی ہے تو کیا وجہ ہے کیا ماحول خراب ہو گیا کیا اس طریقے کا انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا کیا دنیا میں بے حیائی کا سیلاب اتنا آ گیا کہ اس سیلاب سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہے تو میں ارز کروں گا اس سے زیادہ خراب ماضی میں رہا اس سے برا حال ماضی میں رہا آج بھی لوگ احرام پہن کر کے قابل کا تواف کرتے ہیں لیکن ابتدائی دور میں لوگ ننگے قابل کا تواف کیا کرتے تھے اُس زمانے میں رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نگاہیں محفوظ تھی ان کا کردار محفوظ تھا ان کی جوانی بیتاخ تھی ان کے کردار کی قسم کھائی جا سکتی تھی ان کا پاکیزہ کردار اتنا تھا کہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا وہ کونسی چیز ان کے دل و دماغ میں تھی جس کی بنیاد پر برائیوں کے سہلاب کے باوجود ان کا دامن گناہوں سے محفوظ تھا میں آج اسی کی طرف آپ کی توجہ کو مبضل کرانا چاہوں گا تاکہ آپ اس چیز کو پیش نظر رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو پرفیٹ کرنے کی کوشش کریں یاد رکھیں اس وقت سب سے بڑا پرابلم اس امت کا یہ ہے کہ اس امت کو آنا تو یاد ہے جانا یاد نہیں آنا اتنا یاد ہے کہ ہر ساتھ ہم اپنی بردے مناتے ہیں اسی سال کے ہو گئے تب بھی ہماری بردے ہم نہیں بھولتے ہمیں اپنا آنا یاد ہے جانا یاد نہیں اور جسے جانا یاد ہوتا ہے وہ جانے کی تیاری کرتا ہے وہ جواب دہی کا تصور دل و دماغ میں رکھتا ہے وہ بارگاہ رب العزت میں حساب دینے کا خیال رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ایک دن مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے جس کے سامنے کھڑے ہونے سے انبیاء بھی لرستے ہوں گے صحابہ بھی لرستے ہوں گے اولیاء بھی لرستے ہوں گے اقتاب بھی لرستے ہوں گے اغواز بھی لرستے ہوں گے اس کے سامنے کوئی چیز ہماری چھپی بھی نہیں ہوگی آج ہم کہیں چھپ کر کے اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن قیامت کے سلسلے میں قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا وَوُدْيَعَ الْكِتَاب کتاب رکھی جائے گی فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمْمَا فِي اس میں دیکھ کر ڈریں گے مجرم اس میں دیکھ کر ڈریں گے کیا دیکھ کر کونسی کتاب میں کیا دیکھ کر کے ڈریں گے تو قرآن کہتا ہے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاذَ الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا أَحْسَا ہائی خرابی اس کتاب میں تو ہمارا کوئی چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں سب کوئی اس کتاب نے کھیر لیا ہے مجرمین کے سامنے جب کتاب رکھی جائے گی تو مجرمین کتاب کے اندر موجود اپنے چھوٹے بڑے سب گناہوں کو دیکھ کر کے کام جائے گا لرز جائے گا تو میرا مولا فرماتا ہے سنو وَلَا يَزْلِمُ رَبُّكَ اَحَدَا تمہارا رب کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا یعنی تم نے جو کیا ہے وہی تمہارے نام عامال کے اندر موجود ہے اور یہ کتاب یہ رجسٹر اللہ عز وجل کی بارگاہ کے اندر کل بروز قیامت بیش کیا جائے گا میرے پیارے آقا اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کبھی انسان تنہائی میں چھپ کر تنہائی میں جا کر گناہ کر کے یہ تصور کرتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا حقیقت یہ ہے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے اس کا گناہ درج کیا جا رہا ہے اس کا ہر عمل نوٹ کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن جو کچھ بھی وہ کیا ہوگا اس دفتر کے اندر وہ حاضر پائے گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صف اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب اعمال جو دنیا میں ہم نے کیے وہ اعمال ہماری کتاب اور رجسٹر کے اندر موجود ہوں گے اور جب وہ رجسٹر ہمارے سامنے پیش کر کے رف فرمائے گا اقراہ کتابک اپنا اعمال نامہ پڑ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر کسی بیٹے نے گناہ کیا اور پولیس نے اس گناہ کو درج کر لیا اور باپ کے سامنے اس کے بیٹے سے کہا جائے گا پڑ تیرے باپ کے سامنے تیرے کرتوت کو تو اپنے کرتوت کو باپ کے سامنے پڑھنے کے سلسلے میں وہ لرز جائے گا اور شرمہ جائے گا میں پوچھنا چاہتا ہوں کل خدا کے سامنے جب اعمال نامہ پڑھنے کے لیے کہا جائے گا وہ کام جو دنیا میں ہم نے کیے اور رجسٹر کے اندر وہ کام درج ہیں کیا پڑھنے کی کوئی حمد رکھتا ہے کیا پڑھنے کی کوئی جسارت رکھتا ہے ہے کسی میں ہمت کے وہ اپنے اعمال نامے کو جو گناہ جو پاپ ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں قیامت میں جب رب فرمائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کیا بدکاریاں پڑھنے کی طاقت رہے گی کیا زنا کیا ہوگا تو پڑھنے کی طاقت رہے گی کیا چولی کیا ہوگا تو پڑھنے کی طاقت رہے گی کیا جوا کھیلا ہوگا تو پڑھنے کی طاقت رہے گی کیا سود کھایا ہوگا تو پڑھنے کی طاقت رہے گی جب کل خدا کے سامنے حاضر ہی ہونا ہے اور حاضر ہو کر جب رب فرمائے گا کہ پڑھ اپنا اعمال نامہ تو جب قیامت میں تم اپنے اعمال نامے کو اس طریقے کا جو گناہوں سے بھرا ہوا ہے پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور تمہارا ہر عمل محفوظ کیا جا رہا ہے تو کیوں ایسا کام کرتے ہو جس کی بنیاد پر رب کی بارگاہ کے اندر شرمیندگی اور رب کی بارگاہ کے اندر ندامت کا سامنا کرنے کا موقع بھی گئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانو کوئی اگر یہ تصور کرتا ہو قیامت کیا واقعے آئے گی کیا واقعی اس دنیا سے جانے کے بعد ہمارا حساب کتاب ہوگا کیا قیامت کا قائم ہونا واقعی پرفیکٹ ہے تو قرآن نے اس کو بھی منشن کیا اللہ فرماتا ہے بے شر قیامت آنے والی ہے اور اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو چھپا کے رکھا ہے تمہیں نہیں بتایا جا رہا کہ کب قیامت آئے گی تمہیں نہیں بتایا جا رہا ہے اچھا مولا قیامت کیوں تو قائم کرے گا کیا وجہ ہے قیامت قائم کرنے کی تو اللہ فرماتا ہے لِتُ جَزَا كُلُّ النَّفْسٍ بِمَا تَسَعَا تاکہ بندے نے جو کچھ کوشش کی ہے اس کا بدلہ اس کو قیامت میں دیا جا سکے اگر نیکی کی ہے تو نیکی کی جزا ملے گی گناہ کیا ہے تو گناہ کی جزا ملے گی ایک حکیم کی بات مجھے بڑی پیاری لگی کچھ لوگ جنازے کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے اے اللہ اس مرنے والے پر رحم فرماء اے اللہ اس مرنے والے پر رحم فرماء تو ایک حکیم نے کہا اپنے لئے رحمت کی دعا کرو مرنے والے کیلئے نہیں اپنے لئے رحمت کی دعا کرو مرنے والے کیلئے کہا حضور اپنے لئے رحمت کی دعا کہا ہاں یہ تو تین مرحلے سے گزر گیا یہ تو تین مرحلے سے گزر گیا اور تمہیں تو تین مرحلے سے گزرنا ہے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ ملک الموت کے سامنے سے گزر گیا یعنی ملک الموت کا جو سامنا کرنا تھے یہ کر چکا اب ملک الموت اللہ اکبر حضرت عبراہیم علیہ السلام والتسلیم نے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا عزرائیل جب تم انسانوں کی روح قبض کرنے کے لئے جاتے ہو تو تمہاری شکل کیسی ہوتی ہے عرض کرتے ہیں یا عبراہیم خلیل اللہ آپ کو اگر میں وہ شکل دکھاؤ تو آپ پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوگی فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے وہ شکل بنائی جس شکل کے اندر کافروں کی گنہگاروں کی بدکاروں کی روح قبض کرنے کے لئے بوجاتے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام سے بات میں ارس کرتے ہیں حضرت میں نے وہ شکل بنائی اب آپ میری طرف توجہ فرمائیں میرے مجھے دیکھیں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب چہرہ پھیرا اور حضرت عزرائیل کو اس شکل میں دیکھا جس شکل کے اندر گنہگار کی روح قبض کرنے کے لئے جاتے ہیں فوراً غشی تاری ہوئی بے ہوش ہو کر کے گل اور کافی دیر کے بعد حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ہوش آیا تو ارشاد فرماتے ہیں کسی گنہگار کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے صرف مرتے بگ تیری شکل دیکھ لینا تو یہی تکلیف اس کے لئے بہت بڑی تکلیف ہوگی ذرا سوچو پھر ان سے کہا گیا نیک بندے کی روح قبض کرنے کے لئے جاتے ہیں تو کیا آپ کی شکل ہوتی ہے کہ آپ چہرہ اپنا دوسری طرف کریں میں وہ شکل بنا لوں جب چہرہ دوسری طرف آپ نے کیا تو آپ نے وہ شکل بنائی اس کے بعد انہوں نے عرض کیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو دیکھ کر کے فرماتے ہیں اگر نیک بندے کو کوئی دوسرا سلح نہ بھی ملے تیرے خوبصورت چہرے کو دیکھ لے تو مرنے کے لئے تیار ہو جائے تو وہ حکیم کہتے ہیں کہ مرنے والا تو ملک الموت کا سامنا کر چکا اب اس کے سامنے موت کا فرشتہ نہیں آئے گا تو وہ تو جانے گا تھوڑی دیر تھوڑی دیر دوسری چیز دوسری چیز دوسری دوسرے مرحلے سے وہ گزر گیا وہ کون سا تو آپ جانتے ہیں حکیم کہتے ہیں کہ ایک سامنا کر کے وہ گزر چکا ملک الموت کا دوسرا موت کے وقت کی تکلیف سے وہ گزر چکا اسے گزر چکا گیا بہت آ گئی اسے اب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے ساری تکلیف کا درماتہ بند ہو گیا یعنی دنیا میں جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اب آپ جانتے ہیں موت کے وقت کی تکلیف اللہ اکبر اللہ اکبر خود رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے اللہم حوینا علیہ سکرات الموت اے اللہ موت کی سکرات مجھ پر آسان فرما اپنی امت کی تعلیم کے لئے حضور نے یہ دعا فرمائی آپ جانتے ہیں کسی کانٹے دار درخت کے اندر اگر کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر جب اس کپڑے کو نکالا جائے تو کپڑے تار تار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے نا اچھا کبھی آپ نے سوچا روح کے نکلنے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے انسان کے جسم سے جو روح نکالی جاتی ہے تو روح کے نکالنے کا آغاز کہاں سے پیر سے ہوتا ہے کیوں جانتے ہیں تاکہ بھاگ نہ سکے یہ بندہ تاکہ یہ بندہ بھاگ نہ سکے آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے وقت جب بکری کو زبا کرتے ہیں تو تڑپت تڑپتا ہے اور کبھی کبھی جانور اٹھ کر گلے آدھا گلہ کٹا ہوئے پھر بھی بھاگتا ہے اس لئے جسم سے روح جب نکالی جاتی ہے تو پیر سے روح نکالی جاتی ہے تاکہ بندہ بھاگ نہ سکے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور روح نکالتے وقت کی جو کیفیت ہے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کے وجود کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے جس طریقے سے کانٹے دار درخت کے اندر کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس کپڑے کو نکالو تو ہر جگہ سے کپڑا پھڑ جاتا ہے ویسی اس کے پورے وجود کی کیفیت ہوتی ہے اے رسول اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچو ان مرحلوں سے گزرنا ہے موت کا سامنا کرنا ہے بارگاہ سمدیت میں حاضر ہونا ہے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے ہمیں چھوڑا نہیں جائے گا یہ کان اور آنکھ اور دل جو ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا ان سمع والبصر والفعاد کل اولئے کا کانا عنہ مسئولہ بے شکان آنکھ دل ان سب کے بارے میں اللہ سوال پوچھے گا حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ ایک آیت کی تشریح میں فرماتے ہیں اللہ آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید کو جانتا ہے اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس صدی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں ایک بندہ اس کے سامنے سے کوئی عورت گزرتی ہے اور کوئی معزز شخص اس کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ نیچی گردن کر کے بیٹھتا ہے جیسے معزز شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی نظر ادھر ہوتی ہے تو چھپکے سے اس عورت کو جھانک لیتا ہے پھر اس کی توجہ ہوتی ہے پھر نیچے گھنک لیتا ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ دنیا کے انسان سے تو شرماتا ہے خدا سے نہیں شرماتا سر لے تیرا رب تیری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے جانتا ہے وہ تیری آنکھوں کی خیانت آج آپ دیکھیں نا یہ مسلمان بزدل کیسے ہو گیا مسلمان کمزور کیسے ہو گیا ایک زمانہ تھا کہ شیر پر سوار ہو کر مسلمان گزرتے تھے ایک زمانہ تھا شیر کو جہاں کہتے تھے شیر وہاں چلا جاتا تھا آج چوہہ نکرتا ہے تو آدمی بھاگتا ہے خبریں پڑتا ہے تو آدمی ڈرتا ہے سن لو ایک تاریخی جملہ آپ کی سماعتوں کی حوالی کرتا ہوں گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور دوسرا جملہ میرا ذہن میں محفوظ کر لو گناہ کرنے والا سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے پھر خدا کی نظر سے گر جاتا ہے آدمی ہزار اپنے آپ کو پارسہ کہے لیکن اگر وہ پاپ کی تحلیز پر قدم رکھ لیتا ہے تو اس کی پارسائی کتنی ہے وہ خود جانتا ہے اپنی نظروں میں وہ خود گر جاتا ہے وہ خدا کی نظر میں بھی گر جاتا ہے مسلمانوں ہماری تباہی ہماری بربادی اور ہماری پریشانی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پسے پشٹ ڈال دیا اور بھول گئے کہ ایک دن رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے بھول گئے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں آپ ذرا سوچو کتنا سنبھل کر آپ چلتے ہیں کتنا سنبھل کر کہیں لکھا ہوتا ہے کہ آپ ہوتے ہیں سنبھل کر چلیں گے اب کسی کو دھکا نہیں دیں گے کسی عورت کو چھڑنے کی کوشش نہیں کریں گے پک پوکٹنگ کی کوشش نہیں کریں گے کہ سیسی ٹی وی دیکھ رہا ہے میں پکڑا جاؤں خدا کے بندوں سیسی ٹی وی تو تمہارے وجود کو دیکھ رہا ہے اور خدا تو تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھ رہا ہے سی سی ٹی وی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ تمہارے دل کے بیٹ کو دیکھے لیکن مولا تو تمہارے دل کے بیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے تمہاری نیجتوں کو بھی دیکھ رہا ہے تمہارے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے مسلمانوں ڈرو اللہ سے خوف کرو اللہ کا تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہو کہ تمہاری زندگی خود تم پر بوجھ بن چکی ہے آپ کو کون سی برائی ہے جس سے مسلمان کا تامن آلودہ نہ ہو رہا ہو وہ کون سا جرم ہے جس کی پہداش کہتا مسلمان جل کی سلاخوں کے پیچھے نظر نہ آتا ہو آج ہر برائی ہماری زندگی بن چکی ہر بد کرداری ہماری زندگی بن چکی آئیے ایک آخری آیت ارز کر دوں ماہو تو بن چکا ہے تھوڑی دیر میں گفتگو بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے جس طرح سے ابھی آپ سننے کا مڑ بنا کر کے بیٹھے ہیں تو میں بھی کچھ باتیں ارز کرتا ہوں تاکہ آپ اپنے دل و دماغ کو سوارنے کی کوشش کریں اور یہاں سے کچھ لے کر کے پیغام اپنے گھروں کی طرف جائیں آپ جانتے ہیں ماہِ رمضان کریم ایک تصور ماہِ رمضان میں اللہ آپ کو دیتا ہے ایک تصور اس کی پریکٹس ہمیں کرائی جاتی ہے اور وہ تصور کون سا ہے کھانے پینے عملِ زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک آقل بالک مسلمان ماہِ رمضان کو پا دے تو اس ماہِ مبارک کے پانے کے بعد اس میں وہ روزہ رکھتا ہے اب اس کے دل و دماغ کے اندر سیچویشن ایسی بن جاتی ہے ایسی بن جاتی ہے کہ دوپہر کی چل چلاتی دھوب کے اندر بھی اگر اسے پیاس لگی ہے بیوی بھی دیکھنے والی نہیں دوست بھی کوئی دیکھنے والا نہیں رشتے دار بھی کوئی دیکھنے والا نہیں وضو کر رہا ہے مسجد کے نل پر یا اکواز پر تو یوں لے کر کلی کرتے کرتے پانی پیلے تو کس کو خبر ہوگی لیکن کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو ایک تصور دماغ میں ہوتا ہے میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور اس تصور کی بنیاد پر وہ پانی نہیں پیتا اس تصور کی بنیاد پر وہ کھانا نہیں کھاتا اس تصور کی بنیاد پر عملِ زوجیت سے صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک اللہ کا بندہ اپنے آپ کو روکتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ربِ قدیر جلل جلالہو ماہِ رمضان میں صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک ہی دیکھتا ہے یا ہمیشہ دیکھتا ہے تو یاد رکھو جب حلال چیزوں سے اللہ کے کہنے پر تو ماہِ رمضان کے اندر اس تصور کی بنیاد پر اپنے آپ کو روک رہے ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ماہِ رمضان کے گزر جانے کے بعد دنیا کے کسی خطے میں بھی جب تمہاری طبیعت گناہ کی طرف تمہیں آمادہ کرے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو یا تصور کرو تمہارا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے پالنہارِ حقیقی دیکھ رہا ہے مجھے بتاؤ گناہ کر کے کیا ملتا ہے کیا ملتا ہے کبھی کسی گنے گار کو ہم نے پر سکون تو نہیں دیکھا گناہ کرنے والا بے قرار رہتا ہے گناہ کرنے والا بے چین رہتا ہے گناہ کرنے والا بے قرار بے چین استراب کی کیفیت سے ہم کنار ہوتا ہے گناہ کے اندر سوائے شرمندگی کے اور کوئی چیز نہیں رکھی گئی اور نیکی کے اندر سوائے عزت اور سکون کے اور کوئی چیز نہیں رکھی گئی اب آئیے مومن کسی کہتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیں تاکہ یہ جو دعوی ہم کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا وَانْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِنِينَ کامیاب تم ہی رہو گے اگر تم کامل مومن ہو مولانا ہم مومن ہیں پھر زمانے میں ناکام کیوں پریشان کیوں تو میں آپ کو رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی روشنی میں آپ کے ہمارے ایمان کے احتساب کے حوالے سے بتا دوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے آپ نے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے تریاب فرمایا مَلْ ایمانُ یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے تھوڑی بس توجہ چاہوں گا اور اس کے بعد اپنے ایمان کا جائزہ لے لو آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَةُكُ وَسَاَتْكَ سَجِعَةُكُ فانتہ مومن سرکار فرماتے ہیں جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیرا گناہ تجھے غمگین کر دے بس تُو مومن ہے نیکی تجھے خوش کر دے اللہ تیرا کرم ہے تُو نے مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائی یہ نہیں کہ یار یہ میں نے کیا کر لیا یار میں نے کیا نیت کر لی یار میرا یہ نہیں جب نیکی ہو جائے تبیت خوش ہو جائے اور اللہ نہ کرے جب کبھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو رات کی نیند اُڑ جائے کھاتا خدا کھو خدا کا ہوں اور اس کے بعد شیطان کا کام کروں اللہ کی نافرمانی کروں گناہ ہونے کے بعد تبیت بے چین ہو جائے تبیت بے قرار ہو جائے تو سمجھ لینا اللہ نے ایمان کی دولت اتا فرمائی ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے جس سے قبر میں اللہ سوال نہ پوچھے رسول عاصم نے فرمایا ہاں عائشہ ہاں جو شخص اپنے گناہ کوئی یاد کر کے روئے اللہ قبر میں اس سے سوال نہیں پوچھے گا آج ہماری قوم کے وہ لوگ جو شادی کر چکے ہیں پچاس سال کے ہو چکے ہیں جوانی کالج اور یونیورسٹی میں گزری وہ اپنی جوانی کے لطف اندوز لمحات کو یاد کر کے کہتے یار وہ زندگی کتنی اچھی تھی اپنے گناہوں کی زندگی کو یاد کر کے خوش ہونے والا اللہ کی بارگاہ کے اطرق بہت زیادہ سزا کا مستحل تھے گناہ کر کے اگر آدمی روئے کہ مجھ سے یہ گلتی کیسے ہو گئی میرے دامن پر گناہ کا دھپا کیسے لگ گیا اے اللہ تجھ مجھے معاف فرما دے میری گلتیوں کو درگزر فرما دے آئندہ مجھے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور شرمندگی محسوس کرے پاشت کے گناہوں کو یاد کر کے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قبر میں اس کو سوال نہیں پوچھے گا اور قبر کے سوال کی حوالے سے بتا دوں حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا تو آپ روتے نہیں تھے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا آپ روتے نہیں تھے لیکن جب قبر کا تذکرہ کیا جاتا تو روتے تھے کسی نے پوچھا امیر المؤمنین کیا بات ہے جہنم کے تذکرے سے آپ نہیں روتے اور قبر کے تذکرے سے روتے ہیں تو جوال میں ارشاد فرماتے میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا نا اس کا حشر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں قبر کا معاملہ کیا ہوگا سوچو غور کرو ذرا جانا ہے اس دنیا سے پرمنٹ رہنے کے لئے نہیں آئے یہاں پر ایک نے ایک دن جانا ہے جانے کا وقت کسی کو نہیں مالو اذا جا عجل ہم لا يستاخرون ساعتم و ساعتم ولا يستغطبون لیکل امتیم عجل اور پھر یہ بھی نہیں فرمایا گیا کہاں تم مرو گے کوئی نہیں جانتا وَمَا تَدْرِ نَفْسُمْ بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتْ کہ زمین پر کون مرے گا نہیں جانتا کیا تیاری ہے ہمارے پاس یہاں کی لائف ٹیمپرری ہے وہاں کی لائف پرمنٹ ہے مجھے یاد ہے اللہ اکبر ایک شخص نے بڑا خوبصورت بنگلو بنایا بہت اچھے کرٹن بہت اچھا فرنیچر سب کچھ اس نے سجایا سب کی دعوت کی نئے بنگلو کے افتتا کے موقع پر لوگ آئے بنگلو کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب نے تعریف کے پول باندیئے کتنا خوبصورت ہے کیا کلر ہے کیا ڈیکوریشن ہے اس نے سوچا کہ چلو حضرت سید قاسم اشرف صاحب مدد ذلہ العالی جیسے کوئی بزرگ اس قریب کے علاقے میں رہتے تھے سوچا چلو حضرت کے بھی قدم پڑ جائیں تو کیا کہنا اس علاقے کے بزرگ کو اس نے مدد کیا حضرت اس کے گھر تشریف لے گئے دیکھا ایک نظر گھومائی اور اس کے بعد جانے لگے مکان والے نے کہا حضور میرا گھر اچھا نہیں لگا فرمایا بیٹا گھر کی بات چھوڑو بس ایک بات میں تمہیں بتا دوں اس گھر میں رہنے والا زندہ نہیں رہے گا مر جائے گا پڑا لکھا آدمی تھا سلجاو آدمی تھا تو اس سلجے وے آدمی نے حضرت سے کہا کہ حضرت بنگلے میں رہنے والا ہو یا فلیٹ میں رہنے والا ہو یا جھوپڑے میں رہنے والا ہو کسی بھی گھر میں جو رہنے والا ہے سب مرنے والے ہوں کوئی پرمنٹ تو رہنے والا نہیں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بنگلے والے ہی مریں گے جھوپڑے والے بھی مریں گے کیا حضرت کوئی گھر ایسا بھی ہے جہاں رہنے والا نہ مرے ہے کوئی ایسا کر کہا بیٹا اسی لئے تو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ اس گھر میں لہنے والے مر جائیں گے تاکہ تم مجھ سے یہ سوال کر اور میں تجھے اس گھر کا پتہ بتا دوں جہاں رہنے والا کبھی مرے گا نہیں اور پھر قرآن کی آیت آپ نے تلاوت فرمائی وَأَنَّتَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ آخرت کا گھر وہ گھر ہے جہاں انسان ہمیشہ زندہ رہے گا کیا تیاری ہو اس گھر کے لئے ہمارے پاس باپ زنا ڈرگز شراب بدکرداری یہ سارے کام جانتے ہو ان کاموں کا عذاب کتنا سخت ہے کتنے سخت عذاب کے اندر اللہ گرفتار فرمائے گا ایک سر کا درد برداشت نہیں ہوتا ایک چھوٹی سی پوڑی ہو جائے تو طبیعت بگڑ جاتی ہے کان میں کچھرا چلا جائے تو جماغ خراب ہو جاتا ہے مچھر کٹ لے تو ملیریا ہو جاتا ہے کیسے پرتاش کر پائیں گے وہاں کی عذاب کو پھر کس بیس پر گناہ کر رہے ہیں کس بیس پر جواب دینا پڑے گا ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا ایک ایک کام کا کمایا کہاں سے وہ بھی بتانا پڑے گا خرج کہاں کیا وہ بھی بتانا پڑے گا عمر کس کام میں گزاری یہ بھی بتانا پڑے گا جوانی کس کام میں گزاری یہ بھی بتانا پڑے گا یہ ساری چیزوں کا حساب ایک دن اللہ کو دینا ہے جب سال اینڈ ہوتا ہے تو سی اے کے پاس بلیک این وائٹ ریجسٹر لے کر پہنچ جاتے ہیں اس لئے کہ کورمنٹ کو حساب دینا ہے اور اگر ایڈی کی ریڈ پر جائے تو حالت خراب ہو جاتی ہے کہ کیا ہوگا یہاں تو رشوت دے کر سمجھا بجا کر سورس لگا کر بچ جاؤ گے وہاں کوئی بچنے کے اپکانہ آتے ہیں کوئی چانس نہیں کوئی سنوائی نہیں کبھی انسان ایسی کنٹری میں جا کے گناہ کرتا ہے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو بہت سارے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں اور اسٹریلیا پڑھنے جاتے ہیں کینیڈا پڑھنے جاتے ہیں یو ایس پڑھنے جاتے ہیں یوکے پڑھنے جاتے ہیں کوئی ریلیٹیوز نہیں ہر برائی کر کے اپنی زندگی کو ایش موج کی گزار لیتے ہیں بہت سارے کوٹا میں ایسے بچے بھی ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں یہاں کوئی رشتہ دار نہیں کر رہے ہیں کوئی نا لیکن قرآن نے واضح طور پر فرما دیا ہے قرآن نے واضح طور پر فرما دیا واضح طور پر قیامت کے دن زمین جو کچھ تم اس پر کر رہے ہو نا اس کے بارے میں زمین بولے گی زمین کو اللہ بولنے کی قوت عطا فرماے گا تو کسی نے حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یارخان صاحب نعیم رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ اس کی تفسیر میں تو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جو کچھ زمین کی پیٹ پر کرے گا تو زمین اس کے بارے میں بتائے گی تو اب زمین کی پیٹ پر تو آسمان پر کوئی کرے تو آسمان پر کوئی کرے ہوای جہاز کے اندر آدمی کوئی پاپ کرے تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی فرماتے ہیں پیٹ جب کہا گیا تو پیٹ سے لے کر اوپر تک سب زمین ہی کا حصہ کہا جائے جس طریقے سے جس زمین پر مسزد بنائی گئی نیچے سے لے کر اوپر تک سب مسزد ہی مسزد ہے تو جہاں بھی جا کے تم گناہ کرو گواہی دیکھیں اب کہاں جا کے گناہ کرو کہاں جا کے پاپ کرو گی زمین بھولے گی اور اگر کوئی یہ سوچے زمین کو بھولنے کی قوت کیسے ملے گی ارے خدا کے بندور زمین اللہ کے حکم کی پابند ہے اللہ جس کو چاہے بولنے کی قوت اتا کر دے کوئی پیدا ہونے والا بچہ بول نہیں پاتا ہے لیکن جب میرے کریم نے چاہا تو جولے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے بول پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام درو اللہ سے مقدس مہینہ آ رہا ہے وہ لوگ جو ماہ مقدس کے اندر گناہ کرتے ہیں ماہ رمضان کا احترام نہیں کرتے اور ماہ رمضان کی راتوں کے اندر کیرم کھیلتے ہیں کریکٹ کھیلتے ہیں پیچھی بیٹ کھیلتے ہیں بیڈ ونٹن کھیلتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اور بعض نوجوان کہتے ہیں کیا کریں ٹائم پاس نہیں ہوتا ٹائم پاس کر رہے ہیں خدا کے بدو ٹائم بھی کوئی رکنے والی چیزیں کوئی سگنل کی اس کو تو ضرورت نہیں وہ تو پاس ہوئی رہا ہے وہ تو پاس ہو رہا ہے لیکن حضور کو دیکھیں رب نے کیا فرمایا فائدہ فرغت فنسا وَإِلَّهَ رَبِّكَ فَرَغَبُ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو کام میں لگے رہتے ہیں کون سے کام کے اندر لگے رہتے ہیں دعوت کے کام میں لوگوں کو سمجھانے کے کام میں درس و تدریس کے کام میں قرآن کہتا ہے جب اس کام سے آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی یاد کے اندر مصروف ہو جائیں پتہ چلا جب تمہارے پاس ایکسٹرہ ٹائم ہو تو گناہوں میں یا فضل کاموں میں نہیں اللہ کی یاد میں لگ جاؤ اللہ کی ذکر میں لگ جاؤ اللہ کی فرما پرداری میں لگ جاؤ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں اب چونکہ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اصلاح محاشرہ کانفرنس ہے تو اب اصلاح محاشرہ پر میں نے تھوڑی سی بات کر دی اب آئیے محبت کے حوالے سے دو باتیں آنکھوں سمجھا دو مجھے محبت کی تعریف حضرت جنید مغدادی کی بڑی اچھی لگی جب حضرت جنید مغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ محبت کسے کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا محبت کی سے کہتے ہیں توجہ چاہوں گا پھر ایک مرتبہ محبت کی سے کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں محبوب کی عطا کو کثیر سمجھے محبوب کی قلیل عطا کو کثیر سمجھے اور اپنے قلیل اپنے کثیر عمل کو قلیل سمجھے محبوب کی قلیل عطا کو کثیر سمجھے اور اپنے کثیر عمل کو قلیل سمجھے یہ ہے محبت اور اس کے بعد جو دلیل دی ہے انہوں نے خدا کی قسم ایمان تازہ ہو جائے گا خاص طور پر میں اپنے علماء حضرات سے اپنی اصلاح کی گھر سے توجہ چاہوں گا کتنی پیاری دلیل فرماتے ہیں سب سے زیادہ بندوں سے محبت کرنے والی ذات اللہ کی ہے اللہ جتنا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اتنا کوئی نہیں کرتا اللہ اتنا بپن اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے تو اب دیکھئے قلیل اور کثیر کو دیکھیں اللہ بندوں سے محبت فرماتا ہے تو فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا دُوْسُّوَ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے لیکن اتنی نعمتیں ہیں اتنی نعمتیں ہیں کہ کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے لیکن محبت کی بنیاد پر رب نے فرمایا قُل مطاوت دنیا قلیل میرے محبوب فرما دو یہ تو بہت کم ہے یعنی تم میرے اتنے چہیتے ہو کہ میں نے اتنی نعمتیں تمہیں عطا کر دی کہ تم شمار نہیں کر سکتے پھر بھی مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ یہ ساری مطا بھی میرے نزدیک تمہارے لئے بہت مختصر ہے تمہارے لئے مختصر ہے لیکن بندوں کے حوالے سے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَانَ میرے بندے تم مختصر میرا ذکر کرتا ہے تیرا مختصر ذکر بھی مجھے کثیر نظر آتا ہے یہ ہے محبت یہ ہے محبت یہ ہے محبت یہ ہے محبت اب آئیے صدیقِ اکبر کو حضور سے کیسی محبتی روتے تھے سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو روتے تھے کس بات پر ذرا توجہ چاہوں گا روتے تھے کس تصور سے روتے تھے کس تصور سے روتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں اپنا مال دوں تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہاتھ میں لیں گے تو دینے والا اور لینے والے کا معاملہ میں اور حضور کو دوں تو روتے تھے اور پھر روتے روتے کیا دعا کرتے تھے توجہ چاہوں گا تھوڑی در توجہ چاہوں گا روتے روتے کیا دعا کرتے تھے اے اللہ تیری بارگاہ میں التجاہ ہے تیرے محبوب کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال کہہ دیں میرے مال کو اپنا مال کہہ دیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے مال میں اس طرح تصرف کرتے جیسے خود کے مال کو مال میں تصرف کیا کرتے تھے یہ ہے محبوب ہم تو کیا ہے نعرے مار رہے ہٹو ہٹو بھانگو چھوڑو یہ ہی سب چل رہا ہے اور سمجھتے کہ بس اسی میں ساری جنت مل جائے گی بس یہ سب اس کے علاوہ لمبے لمبے نعرے دل کے نہاں خانے میں جا کر کے جا کر کے دیکھو کیا ہے اس کے انتر سچی محبت پیدا کر سچی علفت پیدا کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور آپ سب کو میرا یہ آج کا پیغام ہے جس طرح سے آنا آپ کو یاد ہے نا ایسے جانا بھی یاد رکھو ایک دن جانا ہے کب جانا ہے نہیں معلوم کب جانا ہے نہیں معلوم مجھے آج میرے ایک دوست کا میسیج آیا اس کا دوست اچھا بھلا چنگا دوست اٹیس سال کی اس کی عمر چلتے چلتے سینے میں درد ہوا اور بس لو پرواز کر گئی تو وہاں جانے کے بعد شرم اندکی نہ ہو اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے کے بعد خجالت نہ ہو ندامت نہ ہو اس کا خیال رکھیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک لفظ بھی اپنی زمان سے جو ہم نکالتے ہیں تو کرامن قاتبین لکھتے ہیں یعلمون ما تفعلون جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ اِلَّا لَدَيِّ رَقِيبُ نَتِیدِ ایک لفظ بھی ہمارا زائے نہیں ہو رہا ریکارڈ ہو رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے تو ڈروا اللہ سے گناہوں سے بچو اللہ رب العزت جلل جلال و مجھے آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ